جبریل آگئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق او میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو ایسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے راحت اللہ خوش ہو رہا جب ساد بن ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ساد بن ماز بڑے صحابہ میں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومی اللہ بھی خوشی سے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جیلے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پر چڑھا ہوا ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے وائے یا رسول اللہ ہرگوئے اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھا تھے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں اگر نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مشھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے موسیقی